میرے محبوب وطن تجھ بھی اگر ہو جاؤں ہونے سار میرے محبوب وطن تجھ بھی اگر جاؤں ہونے سار میں یہ سمجھوں گا ٹھیک آنے لگا سرمایہ تن ناظرین جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ آج چودہ اگست ہے اس وقت پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جشن ازادی منایا جا رہا ہے اور ہم آج کوئیت میں اس وقت جیسیت کے پاس موجود ہیں وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں جناب ملک نور صاحب ہمارے درمیان ہیں ان سے ہم چودہ اگست کے والے سے آج جو پوری قوم منا رہی ہے اس والے سے ان سے باتجیت کرتے ہیں اسلام علیکم جناب آپ نے بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ٹائم دیا اسلام علیکم آپ کو بہت شکریہ کہ آپ مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے ہیں کیسی فیلنگز ہیں آج چودہ اگست ہے پوری دنیا میں پاکستان میں جشن ازادی منایا جا رہا ہے آج آپ کی فیلنگز کیا ہیں میرا خیال ہے میری فیلنگز کسی اور پاکستانی سے مختلف نہیں ہو سکتی بلکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے پاکستان بنتے دیکھا ہے اور مجھے وہ سارے دن یاد ہیں چودہ اگست کی اہمیت بھی یاد ہے اچھی طرح سے اور کوہت میں رہ کے بھی مناتے رہے ہیں پاکستان میں بھی منایا ہے اور پاکستان میں اور زیادہ مزہ آ جاتا تھا کیونکہ وہاں پہ پورے ملک میں الومینیشن ہوتی ہے اور ایک جشن کا سما ہوتا ہے ہم لوگ گھروں میں نہیں بیٹھتے جا کے دیکھتے ہیں بلکڈنگیں سجی ہوئی ہیں وہاں پہ چراغان ہوئے ہوئے ہیں بچے جو ہیں بوڑے جوان عورتیں مرد سب جھنڈیاں لے کے پاکستان کی اور وہ لے رہے ہیں انجائے کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنے اس دن پر اور اس دن کے لئے خاص طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری میرا خیال ہے پاکستان کے لئے یہ سب سے بڑا دن ہے یہ ہماری ایک عید ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ کوئیت میں بھی رہ کے اب ہم الحمدللہ یہاں باقیدگی سے یہ مناتے ہیں دن امبیسی میں باقیدہ اس کی فرائے گھائشنگ ہوتی ہے صبح اس کے بعد وہاں پہ سب لوگ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہمیں آپس میں ملنے کا موقع ملتا ہے ساری کمیونٹی کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور حقیقت ہے کہ بہت یہ انجائے کیا جاتا ہے اس دن کو منانے کے لئے جتنی خوشی کا اظہار کیا جائے کم ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں اس دن ہر ویسے تو ہمیں ہر روز عہد کرنا چاہیے لیکن ہر چودہ اگست کو اور ہر تیس مارچ کو ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی حد تل امکان کوشش کر کے اپنے ملک پاکستان کی وطن عزیز کی خدمت کرنے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی قربانیوں سے یہ ملک حاصل کیا کتنی جانے کتنی لوگ بھگر ہوئے بہت قربانی ہیں وہ قربانی آنے والی نسل جو ہماری نوجوان نسل ہے اس تک کیسے پہنچائے جائے وہ پیغام کے ملک بڑی مشکلات سے حاصل کیا بات یہ ہے کہ اگر ہم باقیدگی سے صحیح روح سے افیشلی اس دن کو مناتے رہیں اور سکولوں کے بچوں کو کالجوں کے لوگوں کو جتنے بھی ہمارے ہیں نئی جنریشن ہیں اس کو ان سیلیبریشنز میں اگر انوالو کریں تو انہیں یہ پتا چلے گا اور پھر یہ ہے کہ ہمیں جو ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں اس ہماری یہ آزادی کے بارے میں چودہ اگست کے بارے میں جب یہ ملک آزاد ہوا الحمدللہ ہمارا پاکستان محرز وجود میں آیا تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ یہ ڈاکومنٹریز بچوں کو دکھائیں باقیدگی سے بلکہ اس زمین میں ایسے بات کروں گا کہ یہاں پہ رہ کے میں نے کئی اپنے جو پاکستانی سکول ہیں ان میں میں نے ان کو ریکمنٹ کیا تھا ہے کہ ایسے کیا کریں کہ ہفتے میں ہر کلاس کا ایک گھنڈے کا پیریڈ آڈیٹوریا میں ہونا چاہیے اور وہاں پہ اس طرح کی فلمیں جیسے محمد علی سے جناہ تک جناہ سے قائد عظم تک اس طرح کی جو فلمیں بنی ہیں وہ بچوں کو دکھائی جائیں کیونکہ بچے آپ ان کو کتنی کتابیں وڑھا لیں پاکستان کے بارے میں قائد عظم کے بارے میں انہیں پتہ نہیں چلے گا لیکن اگر وہ فلم دیکھیں گے تو بچے ایکسائٹیڈ ہوں گے جا کے پھر اپنے ماں باپ کو پیرنٹس کو دوستوں کو بتائیں گے ہم نے آج یہ فلم دیکھی ہے قائد عظم کو ہم نے دیکھا ہے وہ ایسے ڈریس اپ ہوتے تھے ایسے کنڈکٹ کرتے تھے ایسے لوگوں سے ملتے تھے کیا ان کی پرسنیلیٹی تھی تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے جنریشنز جو ہیں ان کو بتائیں تاکہ انہیں یہ پتہ چلے اور ان کو صحیح ہمیں باقیدوی سے یہ جشن ماننا چاہیے اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک دن آپ نے جشن مان لیا نہیں جگہ جگہ پہ سکولوں میں کالجوں میں اور بھی جہاں بھی ہو سکتا ہے دیہاتوں میں بھی لوگوں کو اب تو ہمارے پاس وسائل ہیں میڈیا اتنا تیز ہو گیا ہے ہر جگہ پہ آپ کے فسیلیٹیز ہیں تو وہاں پہ آپ جا کے اور بچوں کے لئے پروگرام کیا کریں بہت اچھی صحیح کا آپ نے اچھا یہاں کوئد میں آپ کافیر سے مقیم ہیں ماشاءاللہ یہاں کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جو ہمارے بچے ہیں یا یہاں کی والدہ ہیں وہ اپنے بچوں کو کس حد تک پاکستان کے بارے میں پاکستان سے محبت کے حوالے سے کچھ ایسے انہوں نے ایسے پروگرام بنائے اگر بنائے بھی ہیں جتنے بھی بنائے ہیں یقینا پیرنٹس جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو اپنے ملک کے بارے معلومات ہوں لیکن میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے انتظام ناکافی ہیں ان کو چاہیے ہم مثال کے طور پر میں بتاؤں گا کہ چودہ گرس کو صبح جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں ایم بیسی میں فرائگ ہاسٹنگ کے لیے جب پرچم کشاہی ہوتی ہے تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ بہت کم پیرنٹس جو ہیں بچوں کو لے کے آتے ہیں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے نوازوں کو ساتھ لے جاؤں کئی دفعہ وہ چاہتے ہیں یونی فارم میں جائے جا کے جب فرائگ ہاسٹنگ ہوتی ہے سلوٹ کریں اس کو انہیں پتہ چلے اور وہ دیکھیں تو اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے اور دوسرا پیرنٹس کو چاہیے کہ وافر وقت میں بجائے اس کے کہ بچے جو ہیں وہ انٹرنیٹ اور ٹی وی اور یہ وہ دیکھیں اگر انٹرنیٹ پہ بھی دیکھیں تو ہونے چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ پاکستان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ حاصل کیا گرے ہیں تو جس قدر بھی ہو سکے یہ پیرنٹس کا فرض ہے جیسے وہ تربیت بچوں کی کرتے ہیں تعلیم ان کو دیتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کے وہ پڑھائی کریں ہر قسم کی تمام سبجیکٹس کی پڑھیں اسی طرح پاکستان ہسٹری جو ہے وہ بچوں کو پڑھائیں ان سے سوال جواب کیا کریں جو کچھ انہوں نے پاکستان کے بارے میں پاکستان میں دیکھا دوسرا ایک اور میں بات ریکمنٹ کروں گا کہ ہمارے پیرنٹس چاہے جہاں بھی رہ رہے ہیں چاہے وہ اپنے ملک میں ہیں یا دوسرے ممالک میں ہیں دوسرے ممالک سے بھی اگر وہ چھٹیوں پہ جاتے ہیں جب پاکستان جاتے ہیں بچوں کو لے کے جائیں اور بچوں کو بجائے اس کے کہ ایک ہی جگہ پہ جہاں یہاں کہیں آپ نے ہمارے رشتہ دار ہمارے لے گیا نہیں بچوں کو سیر کرائیں جگہ جگہ دکھائیں اور خاص طور پر وہ جگہ جگہ دکھائیں جہاں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں ہمارے بچوں کو اگر یہاں بتا دیا جائے کہ جی لیاقت باغ لیاقت باغ کو لیاقت باغ کیوں کہا جاتا ہے بچوں کو لے جا کے دکھائیں یہ لیاقت باغ ہے اور ہمارے پہلے پرائیم نسٹر لیاقت علی خان جو ہے وہ یہاں شہید ہوئے تھے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں بچوں کو بتانی چاہیئے پھر یہ ہے کہ میں کہہ دوں گا پتہ نہیں اس سے کس کو فائدہ ہوگا یا نہیں میں نے آج سے چالیس سال پہلے چالیس سال سے بھی شاید زیادہ ہو رہے ہیں لاہور میں ایک فلم دیکھی تھی بیداری اور اس کے میرا خیال ہے یقیناً آپ نے نغوے ضرورت سنے ہوں گے جس میں کہ اس نے بچوں کو پورے پفستان کی وہ سیر کراتا ہے اور بچے جو ہیں وہ نغوے کہاتے ہیں ایکاد آزم تیرا ہے احسان ہے احسان دیہم آزادی جیہاں مانجھے تو اور پاکستان کے بارے میں واقعی جو ہیں اس طرح کے تو اس طرح کی جو فلمیں ہیں وہ بچوں کو دیکھا آپ سے بہت اچھا لگ رہا ہے باتیں کر رہے ہیں آپ پاکستان کے والے سے باتیں کر رہے ہیں آپ نے ایک ذکر کیا تھا میڈیا کے والے سے میڈیا کیا کردار ادا کر رہا ہے اس وقت پاکستان کے لیے یا پاکستان کی ایورنس کے لیے لوگوں کو بچوں کے لیے جہاں تک میڈیا کا سوال ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کمپیٹیشن کی ہے اس وقت میڈیا بھی کمپیٹیشن میں شامل ہے آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ اپنے میڈیا کو پروموٹ کرنا ہے لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا میڈیا کے بارے میں کہ ہمارے میڈیا کو یہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ کسی ایک سائیڈ پہ نہ جائیں وہ جو کچھ بھی میڈیا پریزنٹ کر سکتا ہے وہ نیشنل انٹرسٹ میں ہونا چاہیے کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے قومی مفاد کے خیرغاف ہو اس میں کوئی شک نہیں کوئی معاشرہ ایسا نہیں جس میں غلطیاں برائیاں نہیں ہوتی لیکن صرف برائیوں کو ہائیلائٹ کرنا جو ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے ان کو ہائیلائٹ کرنا کہ اور طریقے ہیں پھر ہمارے پاس پرنٹ میڈیا بھی ہے پرنٹ میڈیا ہے جو ہے آرٹیکلز لکھتے ہیں ہر ایک کے پاس جاتے ہیں لوگ گاؤں تک میں فڑتے ہیں تو اب تو ٹی وی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی لوگوں کو بتائیں ایک چیز کا میں زور دوں گا اگر مجھ سے کوئی پوچھے اور میرے بس میں اگر ہوا میں اس کے لیے کمپین چلا ہوں گا کہ ہمارے ملک میں صفائی پہ زور دیا جائے ملک میں صفائی لوگوں کی اپنی ذاتی لائف جو ہے وہ بھی صاف ستری ہونی چاہیے ان کے گھر بھی آپ بے شک جھونپلی میں رہتے ہوں لیکن جھونپلی کو صاف سترہ رکھیں ٹھیک ہے اسی سے ہی ہمارے ملک میں بیماریاں پھیل نہیں ہیں گندگی سے اور اس سے بچا جا سکتا اور ویسے بھی ہمارا مذہب کہتا ہے کہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے چاہے ہم جیسے بھی ہیں جس کٹیگری سے تعلق کرتے ہیں جس لیول کے لوگ ہیں ہم اگر ہم نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آدھا ایمان تو فیٹی پرسن تو ہم نے کھویا ہوا ہے تو ہماری زیادہ تک توجہ جو ہے ملک میں صفائی پہ ہونے چاہیے تو اس کے لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کافی ان چیزوں پر زور دینا چاہیے اور یہ ہر ایک کا فرض ہے یہ کسی یہ نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں کہ حکومت ہی کرے گی گورنمنٹ ہی کرے گی بلدیا ہی کرے گی نہیں یہ کام سارے یہ ہر ایک ہیں میرا گھر ہے اور میرا گھر اگر گندہ ہے تو کیا بلدیا آ کے اس کو صاف کرے گی اس کے لیے یہ میرا فرض ہے کہ میں اس کو صاف کروں اور میں بچوں کو ترغیب دوں کہ وہ کیسے اپنا صاف ستھرے گئے ناظرین ابھی بہت اچھی باتیں شیئر ہوئیں ملک نور صاحب نے ہم سے کی اور کافی ایسی چیزیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس چیز کو نے فاکس کیا کہ صفائی اگر ہم اپنے طور پر کریں اپنے گھروں کو صاف رکھیں اس طرح ماشا صاف ہوگا اور انشاءاللہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور اس میں کئی ایسی چیزیں آئیں گی جو ہماری خامی ہیں وہ بھی دور ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ جنب بلکل یعنی مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ان ٹاپکس پر مجھ سے بات کی ہے لیکن جہاں صفائی کی بات ہو رہی تھی ایک اس زمن میں ایک بات میں اور ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا میں نے الحمدللہ پچیس ممالک دیکھے ہیں دنیا میں اور گھوم پھر کے دیکھے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک ائرپورٹ سے دوسری ائرپورٹ نہیں کنٹری سائیڈ میں دیکھا ہے اس میں ہمارے پڑوسی انڈیا وغیرہ یہ سب شامل ہیں آپ یقین کریں یہ میں جذباتی بات نہیں کر رہا دنیا میں ہمارے ملک جیسا ملک نہیں ہے جتنا خوبصورت ملک ہمارے ہے اس کو گندہ ہم نے کی ہے تو گندے ہم ہیں ہمارا ملک گندہ نہیں اگر کوئی خرابیاں وہاں ہیں تو وہ ہم میں ہیں ہمارے ملک میں نہیں ہمارا ملک بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت سے نواز ہے ہمارے ملک کو اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر بجا لیں اور اس ملک کو اتنا صاف سترہ خوبصورت رکھیں میں جب بھی جاتا ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں مختلف شہروں میں جائوں جا کے دیکھوں اور آپ یقین کریں جب جاتے کے دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں سٹیزار لینڈ سب سے اچھا ہے لوگ کہتے ہیں امریکہ خوبصورت ہے سب جگہیں دیکھیں میں نے ایک ایک جگہ جا کے کوم پھر کے ہزاروں میل ٹریول کر کے بائی روڈ لیکن جو خوبصورت ہے اور میرے ساتھ یہاں سے کوئت سے میمان وہاں گئے ہیں ان کو جب میں لے کے گیا ان کو نارت میں لے کے گیا بھور بان لے کے گیا آگے پیچھے ان نے دیکھا ان نے کہا ہم لوگ تو ایسے زندگیاں خراب کر رہے ہیں دوسرے یورپین ممالک میں جا کے ماشاءاللہ بہت کچھ ہے ہمیں تو پاکستان آنا چاہیے لیکن ایک بات کہ انہوں نے بھی ہمیشہ یہ کہا کہ یہاں پہ سروسز ہونی چاہیے اور ہمارے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے لوگ آئیں اور آکے وہ بزنس کریں ٹوریزم کو پروموٹ کریں ٹوریزم پروموٹ کریں آپ اس کے لئے اپنے ملک کے لئے مبادرہ بنائیں گے ٹوریسٹ آپ کے پاس جائیں گے وہاں پہ آپ کا بزنس فلورش کرے گا تو ہمیں یہ چیزیں ان پہ زور دینا چاہیے ہمیں سب سے زیادہ آپ کوشش کرنی چاہیے بزنس تو جو ہمیں ملے گا ملے گا ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہاں سے لوگوں کو لے کے جائیں ٹکٹ پلے سے دینا پڑے آؤ پاکستان کی سیر کرو صحیح بلکہ دیکھیں پاکستان پاکستان کو دیکھیں کہ تو بتا چلے صحیح بہت شکریہ جنابی اللہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے انداز شاید زبان نہ ہو اللہ حافظ